اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ سب کی خرید کی دعا کرتی ہوں آج کیا بھی لوگ جان سے ہے وہ شروع ہونے لگے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں شرکپور اور شرکپور جان سے ہم جا رہے ہیں خالہ کی طرف کافی جان سے ہم لوگ کا پروگرم بننا تھا کہ ہم جائیں گے لیکن ہم لوگ نہیں جا پائے تھے کیونکہ کافی ساتھ شادیاں تھیں جو ہم لوگ اٹین کر رہے تھے اور اس کے بعد آج سنڈے کا دن تھا تو ہم لوگ نے کہا کہ نا نیکس شادی آئیں سے پہلے پہلے ہم لوگ شرکپور سے ہوئے ہیں کیونکہ خالہ کی بیٹی جو ان سے بہت ہم سے عمرہ کر کے آئی بھی اور ساتھ مل کے بچے بھی تو ہم لوگ نے کہا کہ جا کہ مبارک پہ تھے اور ان سے مل کے آتے ہیں بس جیسے ہم لوگ موٹر وے پہ چڑے تو موٹر وے پہ بہتا رش تھا یہ دیکھیں کتنا زیادہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بس فٹا فٹ پہنچے نکلے تو ہم لوگ اپنی طرف سے تھوڑا جلدی تھے لیکن بس نکلتے نکلتے پھر بھی ہم لوگوں کو سنڈ سنڈا یارہ سے بارہ بچ چکے تھے اور پیڑا کے سامی موٹر وے پہ رش مل گیا تو بچے جو ان سے وہ بس اسی موڈ بچے ہم جائیں گے تو ہم لوگ وہاں ہی وہاں جا کے انجوائی کریں گے تو بس یہ موٹر وے کا رشتے کے سب بچوں کا موڈ فراب ہو گیا کہ ہم لوگ کب تک مہنٹے ہیں کیونکہ آج کل شام چون سے وہ جلدی ہو جائیتی ہے پانچ بچ ہی مغرب کی ازان ہو جاتی ہے تو رشتے بہتا تھا بس اس کے بعد موٹر وے کلیر ہوئی اور دیکھیں بھائی فوک کتی زیادہ تھی تو ہم لوگا نے کہا بس فٹا فٹ جن سے اپنا سفر جن سے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور خیر کیس ان کے طرف پہنچتے ہیں وہاں سے فون بھی آیا تھا امی ابو بھی آئے ہوئے تھے وہ پہنچ چکے تھے پہلے دوسری گاڑی میں تھے اور ہم لوگ جن سے دوسری گاڑی میں تھے بس تھی سفر جن سے وہ بچوں نے پھر کافی انجوائی کیا بچے خوش ہو گئے کہ راستہ کلیر ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ گاؤں پہنچے اور یہ دیکھیں گے یہ گاؤں کا جن سے ہے سٹاکنگ ہوگی تھی اور گاؤں میں چاولوں کی کٹائی ہوئی تھی تو جگہ جگہ پہ انجوائی کیا ہے وہ پڑے ہوئے تھے میں دکھا رہی تھی بچوں کو یہ دیکھو ہم روت لگے ہوئے تھے اور کافی اچھا جانسا نا موسم ہوا تھا کافی ٹائم کے بعد ہم لوگ آئے ہیں لیکن کافی انجوائی کر رہے تھے بچے اور ان کو دکھا رہی تھی ساتھ سر کے لیے دیکھیں جب ہم لوگ یہاں پہ پہلے آتے تھے یہ ساری سر کے کچھی تھی اب پہ روڈ بن چکے ہیں بس بچے کہتے ہیں ہم پہنچے نانوں کی طرف اور پھر ہم لوگ جانسا باہر گھرنے پھرنے کے لے جائیں یہ دیکھیں اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر پہنچے ہم لوگوں کے جائیں سے پہلے جانسا دستہ ہاں لگ چکا تھا کیونکہ میں آپ کو بتائی تھی تو اس کی ویڈیو میں نے نہیں بنایا کیونکہ سب سے ملنا بنانا تھا اور کافی ٹائم جانسا ہم لوگوں نے کپ کپ شپ لگائی اور کھانا کھانا کھانے کے بعد جانسا ہم نے چائی بناتے ہیں اس کے بعد چلے گیا ہم لوگ خیتوں میں وہاں جا کے بچوں نے جانسا ہاں ساکھ توڑا اور ساتھ میں منگلیاں لگی ہوئی تھی وہ دیکھیں جگہ جگہ سے بچوں نے وہ توڑی اور بھابی جانسا ہاں میری وہ بتائی تھی کہ ساکھ اس طرح توڑنا ہے امی بھی کھڑی میں دیکھیں وہ بھابی ساکھ توڑی ہیں بچوں نے کافی انجوائی کیا بڑا مزہ آیا خیتوں میں جا کے ساکھ منگلیاں اور مولیاں اسلام کافی ساکھ سیاں لگی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے کہا خلا بتائی تھی اور بچے جانسا خوب انجوائی کر رہے تھے اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ساکھ جانسا ہم لوگوں نے توڑ دیا ہے سرسوں کا ساکھ اور گوبی سروں کا ساکھ جانسا وہ مکس سا تو جیسے سے سمجھائی وہ ایسے ایسے توڑتے جا رہے تھے ہم لوگ پس ہم چلے کے فارمہ اس پہ جہاں بھی پھینسے بندی میں تھی تو ہم لوگوں نے کہا چلے وہ بھی دیکھ کے آتے ہیں اور یہ دیکھیں میری سسٹر جانسی ہے وہ بھینس کو پیار کر رہی ہیں دیکھ کے خوش ہوئی تھی تو بس بچوں نے خوب انجوائی کیا فارمہ اس پہ دیکھا ساتھ میں نے انجوائی کیا انجوائی کرنے کے باتن سا میں نے کہی تھی جو لوگ گھر چلے وہ شام ہوئی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے واپس پہ جانا تھا اور پس پھر ہم لوگوں نے تیاری کی واپس آنے کی ہم لوگوں نے چاہی شاہی پیئے اور ہم لوگ واپس نکلے ہیں اور اگلے جو ویڈیو میں بنائی ساک کی وہ میں آپ کو دیکھا کیوں یہ ساک تو ان سے اس کی کٹائی ہو رہی ہے جو ہم گاؤں سے لے کے آئے ہیں اب ہم اس کو پکائیں گے فڑا فڑ سے ساک تو ان سے ہم نے کٹ کے گھوٹے پوائی کرنے کی رکھتی ہے اور اب پالا کی باری آئی ہے پھر یہ یاد ہے کہ میں لوگ کیلئے میں آیا تو دیکھیں کہ چل فڑ پڑ بھی لوگ مناتے اور پھر دکھاتے ہیں کہ ساک کیسے بھلا رہے ہیں اب میں پالک بھلا رہی ہوں یہ دیکھیں کہ یہ ساک کو جونسا نا وہ میں نے پہلے سی پکنے کے لئے رکھ دیا ہوا تھا ساک پک رہے ہیں اب پالک کی جونسا وہ دھلائی کرتی ہے پالک کو دھوتے ہیں اس کے بعد ساک پالک کے لئے دھلائیں یہ دیکھیں یہ ساک ساک پھول ہے پالک کی دھلائی پالک کی اور ساک کو سب سے مشکل کام ان کو کٹنا بھی ہے لیکن آج کل جونسا وہ آپ سے بیٹھ ہوتا ہے آپ لوگ اسے بیٹھ کر لیتے ہیں مدنی کسی بھوٹ نہیں پڑتی لیکن جو اس کو دھونے ہوں دھونے میں آپ کا ساک پہ کم دھونسا ایک سے ڈیرھ گھیں ڈالٹ جاتے ہیں میرے پاس پانچ کلو ساک اور تین کلو پالک اور اس کے دنگر میں ایک گٹھی دھنیا کی ایٹھی ہے اور ایک گٹھی دھنیا کی اور باتو کا مدے نازہ نہیں کہ ابھی آیا رکھ نہیں آیا کہ ہم تو ساکتا ہوں گاؤں سے دیکھ آیا اور جب میں نے کھالک مکو آئی کہ مدے یاد ہی رہا پھر میں نے کہ باتو آیا رکھ نہیں آیا پھر میں نے اس کو دورو دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی کتنی مٹی نکلتی ہے اس کو اپنے اچھی طرح ساکھ واش کرنا اچھی طرح یہ دیکھیں کہ جو ساکھ میں اس میں دال لے لگی بڑی دیشکی میں اب جائے گی ساکھ اس کو میں نے چار سے پانچ پانی نکال لیا اب اس کے اندر دیکھیں کوئی کرا کوئی ریت کوئی مٹی کچھ نہیں لیکن میں پھر بھی اس کو اور واش کروں گی کم سے کم اس کو چار سے پانچ پانی اپنے لازمی نکال لیا دوبارہ پھر اس میں ڈالوں گی اور ایک دیکھیں اچھی طرح ہو اور پھر اس کو دیشکی میں دونسا کو مجھا دوں گی کھاتے میں پالک کھاتے میں موں میں تیرک آ جانا تو وہ انسان سے بھی برداشت نہیں ہوتی اور جو نئی بچیاں دونسی ہیں پالک میں نے اس میں ایڈ کر دیا یہ دیکھیں کہ پالک میں ڈال کے دونسا میں اوپر رکھ دیا ساپ کو اچھی طرح واش کر دیا پالک میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں یہ ہری مرس اور لار مرس یہ اسی میں پکے گی اس کے بعد اس کو بیٹ کریں گے اور اس میں ایڈ کروں گی دو چمچ نمک اور جب تک یہ ساتھ گلتا ہے کم سے کم یہ ایک سے ڈیڑھ گھنگا پکے گا تو پھر میں اس کو اچھی طرح بیٹ کروں گی کیونکہ آج کل جونسا آپ کو پتا ہے سب سے مین ایشیو جونسا ہے وہ گیس کے ہے کہ گیس نہیں آتی تو بس یہ گیس آئی تھی اور دوسرا ہم جونسا ہے وہ گاؤں سے لکیا ہوئے تھے ساکھ خود توڑ کے تو آپ لوگا نے میری ویڈیو میں دیکھا ہوا پیچھے تو اس وجہ سے جونسا میں نے کہا فڈا فڈ دونسا اس کو بنا لو کیونکہ پہلے گیس ہوتی تھی تو انسان جونسا فڈا 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 مدنی لما آر کے اور مٹی کی ہانڈی میں رکھے سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے لیکن جونسا ہے جونسا یہ پرابلم ہوتی ہے تو بس اب تو اسی آئی تھی میں نے کہا فڈا فڈ دونسا اس کو بنا لو اس کے بعد بس یہ جانے میں ایک گھنڈا رہ گیا تو بس دعا کریں کہ یہ تیار ہو جائے ساکھ کو پکٹے ویرا دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ اس حالت میں ہو گئے ٹھیک ہے اب جونسا ہے ہم اس کی کریں گے اس کو کریں گے پہلے بیٹ اور پھر اس کو لگائیں گے تڑکا گلچک ہے بلکل ملائم ہو گئے تو اب جونسا ہم اس کو پہلے بیٹ کرتی ہوں اور بیٹ اب وہ ان کو گیا یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں اس کو بیٹر سے ان سے اچھ اتنا بیٹ کر لوں گی لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکے کہ گیس ہوں چینا وہ بہت پرابلم کر رہی ہے تو بس میں چاری جب تک گیس آ رہی ہے تو پہلے یہ پکٹے افڈ 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 اس کو اچھے طرح سے بیٹ کر لیں گے اور بیٹ کر لیں گے بعد ان سے اس کو اس کا پانی اچھے طرح درائے کریں گے اور پھر اس کو لگائیں گے تڑکا اس کو لگائیں گے چار چکی ہے اور دیکھیں سکرنڈرگ ادرک ڈرک 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 printed ڈąڈرگ ڈیس zipper ڈرک "-ڈرک ڈرک 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 ٹھوڑا ڈرک ڈرک آپ ادرک اور ہری مرچ کا تلکہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں ادرک لگایا ہے کیونکہ ہری مرچ پہلے گال چکے کی بیٹ میں اور وہ کافی زیادہ ہے یہ دیکھیں دیکھیں کہ یہ میریٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ساپ کو اچھی طاقت ہے وہ گلا کے اس کو بیٹ کر کے یہ دیکھیں یہ میں رکھ لیا ہوں اب گیس جا چکی ہے اس سے میں تھوڑا ساپ کو تلکہ لگاؤں گی یہ دیکھیں جتنا ہم نے اس طرح کھایا ہے ہم نے اس سے ساپ کو تلکہ لگا ہے کیونکہ بچے کہہ رہے ہیں ہم نے ابھی ناشتے میں ساپ ہی کھانا ہے تو میں نے کہا چلے نا تیار کر لیتا کہ باقی جب گیس آئے گی تو باقی ساپ کو تلکہ لگا ہے لیکن کھرے اپنا لوگ پھوا کرتے ہیں ساپ کو بھی کھاتے ہیں ساپ کو بھی کھاتے ہیں نوات میٹھوں سے آپ اپنے ہی ساپ پی ڈال دیجئے کیونکہ کوئی لوگ کم کھاتے ہیں کوئی لوگ زاگر کھاتے ہیں دیکھیں مجھے ساپ کا سپائسی اچھا رکھتا ہے کلر چک کریں ساپ کا کھاتے ہیں بس تھوڑ دیجئے اس کو اس کا پکائیں گے اور پھر ڈال سا ترکہ ہمارا ری ہو دے گا یہ دیکھیں یہ ساتھ بن رہی ہے مکری کی آٹی کی روٹی tilis ڈال سا کندو کھاتے ہیں کھاتے ڈال سوڈ الکس گھنٹ کھاتے ہیں وہ چکے کریں گے تھوڑا پاہیں ڈال کریں ڈال کریں اس کو ان سے ڈال نا گوندہ گوندہ جائے یہ دیکھیں اس کو ایسے مل مل کے گوندہ جائے گا یہ آپ کو اپنا ہی پوندیں کو رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی روٹی کو ہمچنے ایسے بلا آنے تب ایپے ڈال کے پیس کچھ پاک تھلا لائنے اوہ تو دکھوٹ جا نہیں ہے نا پکستان پڑھو پچھوٹ جائی گی نا اور روٹی باندھے گا سنگرد پہ یہ روٹی جو ہمچنے وہ تیار ہو گئی ہے اب اس کو ڈالیں گے پلیٹ کے اندر یہ دیکھیں جی روٹی شام یہ دیکھیں جی روٹی کی روٹی اور سرسکا ساگ ریٹی آپ ہم کھانا کھانے لگے ہیں اور اسی کے ساتھ میں اپنا لوگ پتن کرتی ہوں دعا میں یاد دکھے گا اپنا خیال دکھے گا ملوں گی آپ سے نیسٹ لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب شور کیجئے گا اور دعا میں یاد دکھے گا اللہ حافظ